بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں شازے کے ڈیلی وی لوگ میں آج کی روٹین کے ساتھ میں حاضر ہوں ناظرین آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست ٹیپس اینٹریکس شیئر کروں گی جو کہ ڈیلی لائف میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہیں اور ان ٹیپس سے آپ کی کئی پرابلم سوال ہونے والی ہیں اور آپ ان ٹیپس سے بہت سے پیسے اور اپنا قیمتی وقت بچا سکتے ہیں اور ان ٹیپس سے آپ کا گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جائے گا آپ سب سے ریکویسٹ ہے آپ سے ریکویسٹ ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو بغیر اسکیپ کیے دیکھا کریں میں اپنی پیاری یوٹیوب فیملی کے لیے اپنے زبادہ سٹیپس اینٹریکس لے کر حاضر ہوتی ہوں لائک اور شیئر کرنا تو بنتا ہے ضرور کیجئے گا وقت کو ضائع کیے بغیر ہم ٹیپ کو شروع کرتے ہیں چلیں ٹیپ نمبر ون بہت زیادہ یوسفول ہے ہم لوگ بزار سے نیو کپ خرید کر لے کر آتے ہیں لیکن یہ آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے کہ یہ ان کو پانی میں ڈپ کرنا پڑتا ہے پوری رات کے لیے تب یہ یوسفول ہو جاتے ہیں اور یہ پکے ہو جاتے ہیں اور تاکہ ان میں پانی سارا سوک ہو جائے میرے پاس نیو کپ تھے میں پانی میں ڈپ کرنے لگی تھی تو مجھے یاد آگیا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں چاہے آپ کے اس طرح کے روگن والے کپ ہو یا مٹی کے برطن ہو سب کو ڈپ کرنا پڑتا ہے پوری رات کے لیے تو اچھے سے پکے اور مضبوط ہو جاتے ہیں ہمارے برطن اور اگر پانی کم ہو تو زیادہ ڈال دیں اس لئے کہ ان میں پورا بھیگنا چاہیے برطنوں کو تو یہاں پر میں نے پانی ہو شامل کیا اب کپ پانی میں پوری طرح سے بھیگ چکے ہیں اور اب ہم ان کو صبح نکالیں گے تو آپ لوگ بھی اس ٹپ کا استعمال کریں گے تو آپ کے کپ جلدی نہیں ٹوٹیں گے مضبوط اور پکے ہو جائیں گے میں نے اپنی امی اور نانی کو یہ ٹپ کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا تھا جب بھی نئے کپ ہوتے تھے اگلی ٹپ کی طرف ٹپ نمبر ٹو آپ اگر اس طرح کے جار کھولتے ہیں تو وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور کھلتے نہیں ہیں اس طرح آپ اس جس کا استعمال نہیں کر سکتے جو بھی آپ کے جار میں ہوتی ہے اب بوٹل کھولنے کی بہت ہی آسان ٹریک آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں آپ نے بیلون کاٹنا ہے اس کو اس کے دھکن کے اوپر کیاپ کے اوپر لگا دیں کیاپ کے اوپر لگانے سے ہماری بوٹل بہت ہی ایزی سے کھل جائے گی یہ ٹپ بہت ہی یوسفل ہے اس ٹپ سے ہوگی آپ کے مشکل آسان اور اب آپ کریں گے کام اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹپس ہماری زندگی کو بہت آسان بنا دیتی ہیں ہمارے وقت اور پیسے کو بچاتی ہیں اور کسی کا انتظار کیا بغیر ہم اپنے کاموں کو خود کر سکتے ہیں چلتے ہیں ٹپ نمبر ٹری کی طرف یہ بھی بہت زیادہ یوسفل ہے کٹے ہوئے بیلون کو ہم بلکل بھی ضائع نہیں کریں گے آپ کہیں گے یہ کیا کرنے والی ہیں آپ بھی کٹے ہوئے بیلون کا کیا کام ہو سکتا ہے تو اگر آپ لوگ تھوڑا سا ذہن لگائیں گے یہ کٹاوا بیلون بلکل بھی ضائع نہیں ہوگا اس کو بھی ہم یوسف کریں گے اور بہت ہی آسانی اور ایزی طریقے ساتھ ہمارے گھر میں کوئی بھی پیکٹ ہوں چاہے کھانے کے مسالوں کے پیکٹ ہوں چاہے چیز کھانے کے ہوں چاہے پتی کے ہوں یا ہوں یا ہوں کوفی کے ان سب کے اوپر ہم نے ربر بین لگا دینا ہے جتنے بھی آپ کے پاس ساشے پڑے ہیں ان کے اوپر اسی طرح بیلون کاٹ کر ربر بین لگا دیں اور یہ ربر بین بہت زیادہ کام کے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے یوسفل ہیں ہماری چھوٹی سی مشکل کو بہت آرام سے بہت آسانی سے اس میں سولف گیا ہے یہ مسالوں کے پیکٹ کے علاوہ بچوں کی پونیاں بنانے کے بہت کام آئیں گے آپ اسی طرح کے بیلون کے پیسز کر کر رکھا کریں جب بچوں کی پونیاں باندھنی ہو تو ان کا استعمال کریں یہ بہت ہی ازانی اور ایزی سے مل جاتا ہے اور بہت ہی آسانی ایزی سے طریقے سے استعمال بھی کیا جاتا ہے تو آج کے بعد آپ مہنگی مہنگی ربر بین اور یا پونیاں نہیں لیں انہی بیلون کے ساتھ اپنے بچوں کی پونیاں تیار کریں اور گھر کے مسالوں کے ساشوں پر بھی اسی طرح اپلائے کریں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اور بہت زبردست اور خوبصورت ٹپ سے ہمارے وقت کو بچاتی ہیں اور ہماری زندگی کو بہت ہی آسان بنا دیتی ہیں گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے ہے نہ کتنے کمال کی ٹپ تو اس طرح کی ٹپ کے لیے مجھے ضرور فولو کیا کریں میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پیار دیا کریں اور ساتھ ہی ایک پیارا سا کمنٹ اور ایک پیارا سا لائک ضرور کر دیجئے گا چلتے ہیں ٹپ نمبر فول کی طرف یہ بھی بہت زیادہ یوزفل ہے ہمارے بچوں کی پریشانی کمنٹوں میں حل کرنے والی ٹپ ہے اگر ہمارے بچے سکول جاتے ہیں یا کہیں پر بھی جاتے ہیں اور انہیں پینٹ کا بٹن اوپن کرنا پڑتا ہے یا ان کو لگانا پڑتا ہے تو ان سے لگتا نہیں ہے بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں بچے تو اس کے لیے بہت ہی ایزی ٹپ ہے آپ نے لینا ہے ایک ربر بین زیب کے ہول سے گزار دیں اور گزارنے کے بعد اس میں پھندہ لگا دیں یہاں پر میں نے ایک سرے کی ربر کو دوسرے سرے سے گزار دیا ہے اس طرح کا پھندہ بہت آسانی سے لگ جاتا ہے اور نکلتا بھی نہیں ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے اگلا کام ہے ہمارا بٹن کے اوپر اس کو اپلائے کرنا ہے ہم نے ربر بین لگا دیا ہے اب اس کو زیب کو اوپر کرنے کے بعد اپنے بٹن کے اوپر ہم اس کو ایک یا دو بار راؤنڈ لگا دیں گے تاکہ ہماری زیب جو مضبوط ہو جائے اور کھلے نہیں اور اب بچوں کی پریشانی ہو گئی ہے دور اب بچوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کا ربر بین لگا کر دیں بچوں کو تاکہ اپنے سکول اور گھر سے باہر اس طرح اپلائے کریں اور اب آئیزی سے آپ کا بٹن کا مسئلہ سول ہو گیا ہے بچے ہر جگہ ہوں گے ایزی چلتے ہیں ٹپ نمبر فائف کی طرف آج آپ کی سب سے بڑی مشکل کو کر دوں گے آسان بہت ہی ایزی ٹپ ہے یہ بھی ہماری بچوں کے حوالے سے ہے بچے اگر پریشان ہوتے ہیں تو آئندہ کے بعد پریشان نہیں ہوں گے اس لئے کہ اگر آپ کی پینٹ بڑی ہے اور بار بار اتر جاتی ہے تو آپ کے لئے بہت ہی ایزی طریقہ ہے یہاں پر یہاں پر ایک ربر بین لیں گے اس کو ہم گرہ لگا دیں گے پھندہ لگانے کے بعد اس کو ہم بٹن کے اوپر اپلائے کریں گے ایک سے دو بار اپلائے کرنے کے بعد آپ کی جو پینٹ فٹ ہو جائے گی اب بلکل لوز نہیں ہوگی نہ ہی آپ کی پینٹ اترے گی اور نہ ہی اب پریشان ہوں گے بہت ہی ایزی طریقہ ہے تو دیکھا آپ کی کتنی بڑی پریشانی کو میں نے منٹوں میں حل کر دیا نہ ہی اب یہاں پر کٹنگ کرنے کی ضرورت پڑی اور نہ ہی سلائی کرنے کی ضرورت پڑی اور ہم نے اپنی پینٹ کو بلکل ہی ایزی طریقے سے فٹ کیا ہے تاکہ آئندہ کے بعد بچوں کی پینٹ اترے نہیں تو اس طریقے کو اس طرح اپنانے کے بعد آپ کا خرچہ اور وقت دونوں کی بچت ہوگی چلتے ہیں ٹپ نمبر سکس کی طرف ہمارے پاس ویسٹ بوتلوں کے ڈھکن پڑے ہوتے ہیں پیپسی ہو یا کوکا کولا ڈیو ہو یا فینٹا ہمیں تو صرف اس کے چاہیے کیپ اگر اس کی کیپ ہمیں مل جاتے ہیں تو ہماری بہت مشکل حل ہو جاتی ہے ہم اپنے ٹپ کے لیے ان کیپ کا استعمال کریں گے اور اپنے بہت بڑے مشکل کا حل نکالیں گے اور ہماری چیز اب خراب بھی نہیں ہوگی تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے کہاں پر اپلائے کرنا ہے ان کیپ کو بہت لوگے ڈھکن ہمارے چرپائی کے اوپر اور نیچے دونوں ہی جگہ کام آئیں گے اگر آپ لوگوں کے پاس اس طرح کے پائپ کا سائز ہے اور چرپائی بنائے ہوئی ہے تو آپ چرپائی پر بہت ایزی سے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے اوپر سائیڈ پر لگانے سے ہمیں چوٹنے ہی لگ سکتی ہمارے کپڑے نہیں اٹک سکتے اور نیچے لگانے سے بھی ہماری چرپائی کو کھیچنے میں آسان ہی ہوتی ہے اور ہمارا پائپ گلتا نہیں ہے میں نے کافی عرصے سے اپنی چاروں طرف چرپائی پر یہی کیپ کا استعمال کیا ہے ڈھکنوں کا اور میں آپ کو دکھانے کے لئے نیا ڈھکن لگا کر دکھایا ہے تاکہ آپ لوگ بھی اپنی چرپائی کے ساتھ اسی طرح ڈھکن لگائیں اور اپنے مشکل کو حل کریں آج کے بعد آپ نے اس طرح کے جو بوتلوں کے ڈھکن ہوتے ہیں وہ بلکل بھی نہیں پھیکنے ان کو رکھا کریں آگے آگے ٹپس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی ان کے جگار اور ان کے طریقے تو آپ لوگوں نے ہمیشہ ان کو سمال کر رکھنا ہے اس طرح کے زبردست ٹپس اینڈ ٹریک کو ضرور فولو کیا کریں چلتے ہیں ٹپ نمبر سیون کی طرف یہ بھی بہت زیادہ یوسفل ہے اگر ہماری نئی جنریشن کے لئے آٹا چھاننا مشکل ہے تو اب ہو جائے گا آسان اگر آپ لوگوں نے آٹا چھاننا ہے تو آپ لوگوں نے استعمال کرنی ہے چھوڑییں چھوڑییں استعمال کرنے سے آپ کا آٹا بہت ہی آسانی اور جلدی سے چھن جائے گا اور اگر آپ کی چھاننی میں بھی آٹا لگا ہوا ہے اس وجہ سے بھی دیر سے چھنتا ہے تو یہ چھوڑیوں کو استعمال کرنے سے آپ کا آٹا ادھر سے بھی ہٹ جائے گا اور بہت ہی ایزی طریقے سے بہت ہی آسانی کے ساتھ ہمارا آٹا چھن جائے گا اور اب کبھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بچیوں کے لئے یہ بہت ہی زیادہ آسان ٹپ ہے چھوڑیوں کو دھو کر استعمال کرنا ہے اس لئے کہ روٹیوں کو کھانا ہوتا ہے تو صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے آٹا چھانتے وقت چھوڑییں استعمال کرنے سے آپ کا آٹا گرتا بھی نہیں ہے بہت ہی آسانی طریقے سے چھن جاتا ہے تو اس ٹپ کو استعمال کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا ہمیں اجازت چاہوں گی اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ لوگ کو مل سکے اور آپ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں اپنا وقت اور پیسے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کریں کل پھر ملیں گے ایک نئی زبازہ سٹیپ کے ساتھ اللہ حافظ